اسلام علیکم یارس میں ہوں ساغر عباس آپ دیکھ رہے ہیں ساغر ٹیو جی ویارس آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیفیبلیٹر ہر ہسپیٹل کے امرجنسی میں ایک مشین ڈیوز ہو رہی ہوتی ہے دیکھو گا آپ لوگوں نے ہر ہسپیٹل کے امرجنسی میں یہ مشین رکھی ہوتی ہے جسے ڈیفیبلیٹر کہا جاتا ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس الیکٹیکل مشین کو انسان کس مقاصد کے لئے استعمال کرتا ہے اور وہ بھی ایک انسان کی جان بچانے کے لئے جی ناظرین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور آپ سب بھائیوں سے ریکیسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں پر اپس سمجھا سکیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ڈیفیبلیٹر کیا ہے اور اسے کیسے استعمال کرتے ہیں ڈیفیبلیٹر ایک ایسی ٹریٹمنٹ اور میکنیکل ڈیوائس ہے جو امرجنسی کنڈیشن اور لائف ٹریٹنگ حالت یا کنڈیشن میں اب نورمل ایردمیہ کی حالت میں استعمال کی جاتی ہے تاکہ مریض کے دل کی دلکن نارمل ہو سکے اور اس کی جان بجائے جا سکے جب کسی مریض کے دل کی دلکن انکنٹرول اور انیبل ٹو کنٹرول ہو جاتی ہے یا انیبل ٹو کاؤنٹ مضلب ٹو ہنڈرڈ پلاس ہو جاتی ہے اس وقت مریض عموماً فینٹ ہو کے گر جاتا ہے اور مریض کے دل کی اس حالت کو یا اس دل کی دلکن کی تیزی کو ویڈن فور ٹو سیکس منٹ نارمل کرنا ہوتا ہے ورنہ کچھ منٹ کے اندر مریض کی دیتھ ہو سکتی ہے کیونکہ اتنی ہارٹ بیٹ میں مریض پیشن ہی بن رہی ہوتے اور مریض کے دماغ کو خون سپلائن ہی ہو رہا ہوتا جس کی وجہ سے وہ فیٹ ہو کے گر جاتا ہے اور اگر اسی کنڈیشن کو ویڈن فور ٹو سیکس منٹ اگر ریوارڈ نہ کیا جائے تو مریض کی ٹیتھ ہو سکتی ہے اس کنڈیشن کو نارمل کرنے کے جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے ڈیفیبلیٹر یا کارڈیو وارڈ کیا جاتا ہے کارڈیو وارڈ ایک میڈیکل ویکیبلری ہے عام زبان میں سے ڈیفیبلیٹر ہی کہا جاتا ہے یا شوق دیا جاتا ہے اس ڈیفیبلیٹر کے دور جب ہم شوق دیتے ہیں تو مریض نارمل اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی دل کی دھرکن بھی ہنڈیڈ سے کام ہو جاتی ہے اب فردہ ہم جیلی سکریں گے کہ ڈیفیبلیٹر ہے کیا اس کی کتنے کمپونٹ ہیں اور اس کو استعمال کرنے کے کیا پرنسی بانے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے رسکس کیا یہ خاص قسم کی مشین ہے یہ ہارڈ ریدم کو نارمل کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس مشین کے مینلی چار کمپونٹ ہیں جس میں الیکٹورٹ، کیپسٹر، بیٹری اور پروسیسر شامل ہیں اور الیکٹورٹ کے ساتھ ہی اسی جی کیبل اٹیج ہوتی ہے جو ہم مریض کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں الیکٹورٹ جن کو عام زبان میں پیڈل بھی کہا جاتا ہے یہ مریض کے ہارڈ ریدم کو انیلائز یا ریڈ کرتے ہیں اور جہاں ضرورت ہوتے ہیں وہاں شوق دیتے ہیں یا انڈیکیشن دیتے ہیں شوق دینے کے لئے پروسیسر جسے ہم مونیٹر بھی کہتے ہیں یہ مریض کے ہارڈ ریدم کو انیلائز کرتا ہے اور مونیٹر پر دکھا رہا ہوتا ہے کہ دل کی دھرکن اس وقت کیا چاہ رہی ہے بیٹری جو کہ مشین کو چارج رکھتی ہے ہر وقت کیونکہ یہ امرجنسی میں مشین ہے امرجنسی میں کسی وقت ضرور پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہما وقت مشین کو چارج رکھتی ہے اور چوتھی چیز ہے کیپیسٹر جو بیٹری کے ساتھ ہی منسلک ہوتا ہے اور پیشن کو جب ہم شوق پروڈکشن کرتے ہیں تو اس میں یہ ہماری ہیلپ کر رہا ہوتا ہے دیکھیں ڈی فیب کا استعمال کیونکہ لیشن میں ہوتا ہے یہ اب ہم تھوڑا سا ڈسکیس کریں جی جناب اللہ پاک نے ہمیں انسان کا کیا خود نظام بنایا ہے کہ ایک انسان کو تخلیق کیا اور اس کو چلانے کے لیے انسان کے جسم کے اندر دل کو بنایا جو پورے جسم کو خون سپلائے کرتا ہے اور اس دل کو سارے زندگی چلانے کے لیے کیونکہ دل سارے زندگی انسان کو خون سپلائے کر رہا ہوتا ہے اس کو سارے زندگی چلانے کے لیے اس کے اندر ایک نیچرلی پیس میکر رکھا ہوتا ہے اسے ایسے نور کہا جاتا ہے جو دل کو امپلسز پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور دل کو دھڑکنے میں دھرکنے کے لیے کمان کر رہا ہوتا ہے تو دھرک رہا ہوتا ہے اور پھر دل پر جسم کو خون سپلے کر رہا ہوتا ہے اگر کسی بھی مریض کے دل کے اندر کسی بھی وجہ سے یہ دھرکن بہت تیز ہو جائے اوجوات کئی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ہارٹ ٹیک ہو گیا یا خوف ہو گیا یا کوئی فیملی ریزن ہو گیا ٹینشن ہو گئی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے یا کارڈی کریسٹ ہو گیا تو دھرکن بہت تیز ہو جائے اومن دو سر پچار شاہ اس سے زیادہ ہو جائے اور مریض فینٹ ہو جائے تو ایسی حالات میں پور ٹو سیکس منٹ کے اندر ہارٹ کو نورمل کرنا ہوتا ہے ایسی کنڈیشن کو فینٹیکل ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں جو کہ مریض جس میں مریض کو شاک دینا لازمی ہوتا ہے یا پھر دوسرا ویدہ ایسا ہوتا ہے جسے وی فیب یعنی کی فینٹیکل فیبلیشن جس میں مریض کے دل کی دل تو بلکل کام نہیں کر رہا ہوتا دھڑک میں نہیں رہا ہوتا بلکہ کام پر رہا ہوتا ہے کام پر رہا ہوتا ہے کام پر نشروع جیسے ویبریشن ہو رہی ہے جیسے کام پر نشروع کر دیتا ہے یہ بہت زیادہ تھریڈنگ کنڈیشن ہے اس میں بھی ہمیں فور مینٹ فور تو سیکس مینٹ شاک پروائیڈ کرنا ہوتا ہے داکہ مریض کے دل کی درکن نورمل ہو سکے ان دونوں کنڈیشن میں ہی یہ مشین اپلائی ہوتی ہے جسے ہم ڈیفیبلیٹر کہتے ہیں آگے اس کا یوزز ڈیفرنٹ کیڈگری پہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہی بتائیں گے تو آج ہم نے صرف ڈیفیبلیٹر کے بارے بتایا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں آپ انشاء اللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں شکریہ